موسیقی مرنے والا مر گیا ہے دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے دو چیزوں پر خاص دھیان اس کے بعد سے وراثت کی تقسیم دو باتوں پر خاص دھیان ہونا چاہیے اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا مرحل آنا چاہیے پہلی بات مرنے والا مقروض تو نہیں ہے قرض میں دبا ہوا تو نہیں تھا اگر دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا مقروض ہے پہلی قرضہ ادا کیا جانا ہے اس کے مال میں سے پہلی قرضہ ادا کیا جانا ہے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرض کس قدر خطرناک ہے مرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے پر روک دیا جاتا ہے ایسے شخص کو جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور ان کے اوپر قرضہ ہوتا ہے ترمیدی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حلیہ رضی اللہ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقت مومن کی جان لٹکی ہوئی راتی ہے بدین کس کی وجہ سے قرضہ کی وجہ سے حتی یقضا انہو یہاں تک کہ زندے لوگ یہاں تک کہ اس کے گھر والے میت کی جانب سے قرضہ ادا کر دے محترم ناظرین آپ نے دیکھا کتنا خطرناک معاملہ ہے اگر مرنے والا مقروض ہو کر کے مرا ہو اور اس کا قرضہ ادا نہ کیا گیا ہو تو اس کی جان اٹکی ہوئے ہوتی ہے حساب و کتاب کا معاملہ جو ہوتا ہے اٹکا ہوا ہوتا ہے جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اٹکا ہوا ہوتا ہے ایک حدیث میں اس بات کی مزید اور وضاحت ہو جاتی ہے حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے رویہ حدیث جسا کے پتا چلا حیات سعاد بن عطوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کی افعت ہو جاتی ہے اور تین سو درہم چھوڑ کر کے مرتے ہیں بال بچے بھی ہوتے ہیں گھر والے بھی ہوتے ہیں فیملی بھی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میرے بھائی جو درہم چھوڑ کر کے گئے ہیں اس درہم کو میں اپنے بھائی کے گھر والوں میں تقسیم کر دوں اپنے بھائی کے گھروانوں کے حوالے کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تیرا بھائی قرض کی وجہ سے روک لیا گیا ہے فخزیان ہو قرضہ ادا کرو بزریہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ تیرا بھائی قرض کی وجہ سے روک لیا گیا ہے لہذا جنت کی نعمتوں سے اور قبر کی نعمتوں سے وہ روک لیا گیا ہے پہلے قرضہ ادا کرو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرضہ ادا کر دیا سوائے دو دینار دو دینار میرے پاس ہیں اور ایک عورت آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ دو دینار کا میں حق دار ہوں میں نے آپ کے بھائی کو دو دینار بطور قرض دیئے تھے اس کے پاس کوئی گواہی نہیں پتا چلا کسی کو آپ قرض دے رہے ہیں تو گواہ بنانا چاہیے جی تاکہ آگے اختلاف رونمانہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتیہا فئنہا محقتن وہ عورت اپنے دعوے پر سچی ہے دو دینار جو بچے ہوئے ہیں اس عورت کے حوالے کر دو واقعی آپ کے بھائی کو اس عورت نے دو دینار قرضہ دیا ہے تو قرض کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کی جان مرنے والے کی جان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے اسی لئے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا حدیث وعن سمرت ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم السبح فقال ہاہنا احد من بن فلان انہ صاحبکم محبوس بباب الجنت بدین علی رواہ احمد فی مسند مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جگہ دی ہے راویہ حدیث دیسہ کی پتا چلا حیت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہاں ہے فلا شخص کہاں ہے انہ صاحبکم محبوس بباب الجنت بدین علی تمہارا ساتھی جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ساتھی مقروض ہے تمہارا ساتھی جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس پر بہت ساری قرضیں ہیں تو مہترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ قرض کا معاملہ مرنے والوں کے لئے کتنا خطرناک ہے لہذا وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جو چھوڑ کر کے گئے ہیں چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بھائی ہو جو بھی ہو ان پر قرضہ تو نہیں ہے قرضہ ہے تو پہلے قرضہ آدھا کریں اس کے بعد سے وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو وسیعت وغیرہ آدھائیگی کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی مطابق میت کی حق میں بہتر سے بہتر عمل اور بہتر سے بہتر اقدام کرنے کی تفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں